اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس دیس از غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کراہ کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے سپرنگ اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس آپ کو کراہ کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے اپنے سپرنگ اڈمیشن بی ایس کے ففت سمیسٹر میں جونسے وہ سٹارٹ کر دی ہیں میز اگر آپ کی اس سے پہلے فورٹین میر ایڈوکیشن ہے اور آپ بی ایس کے ففت سمیسٹر میں اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کراہ کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے جو کیمپس ہے اس میں ڈیو سٹوڈنٹس آپ کی الیجیبیلٹی ہے آپ اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ جونسی ہے سکسٹین فیبر ٹوانٹی ٹوانٹی فور ہے میز سولہ فروری دو ہزار چوبیس اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ نے اس سے پہلے ایڈی اے کیا ہوا ہے میز اسوسیے ڈیگری ان آرٹس جس کو ہم بھی یہ کہتے تھے اس کے بعد آپ آگے مطلب ہے کہ ڈیفرنڈ ڈسپرنڈ میں بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کراہ کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے ایڈی سی کیا ہے اسوسیے ڈگری ان کامرس آپ بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں اڈمیشن کے لیے الیجیبیل ہے اگر آپ نے ایڈی ای کیا اسوسیے ڈگری ان ایڈوکیشن تو آپ بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں الیجیبیل ہے اگر آپ نے ایڈی ایس اسوسیے ڈگری ان سائنسیز مختلف ڈسپرن آ جاتے ہیں اس میں جانس ہے وہ بائیلو جی ہے زوالو جی ہے بوٹنی یہ اجت اس میں کیا تو آپ ایڈمیشن کے لیجیبیل اگر آپ نے ایڈی پی سی ایس کیا ہے اسوسیے ڈگری اسوسیے ڈگری پروگرام ان کمپیوٹر سائنس then بھی آپ ایڈمیشن کے لیے الیجیبیل ہے باقی اگر آپ قرح کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے بارے میں مزیز انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں مزی نمبر آف سیڈز وہ کتنی ہیں اور اس کے بعد اس کا جو فی پیکجز ہیں وہ کتنے ہیں تو اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مختلف لنک مل جائیں گے اپلائے کرنے کا لنک کا لہدہ سے مل جائے گا یونیورسٹی کی ڈیٹیل جاننے کا جو لنک ہے وہ آپ کو لہدہ سے مل جائے گا فی پیکجز وغیرہ جاننے کا جو لنک ہے وہ لہدہ سے مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ قرح کرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے بارے میں مزیز انفارمیشن جونسی آپ وہ گیٹ کر سکتے ہیں باقی ڈیو سٹوڈنٹس آپ کو اس یہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور ہر سٹوڈنٹ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی اس میں اڈمیشن ضرور لیں کیونکہ فی پیکجز کم ہوتا ہے اور وہاں کی فیکیلٹی جونسی ہے وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے تو اس میں جو آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام ہیں ان کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ کو بتاتے چلیں تو سب سے پہلے فیکیلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومنٹیز میں دیکھیں تو بی ایس سیکالوجی ہے بی ایس سیکالوجی کے پانچہ میں سیمیسٹر میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس ٹو پانڈ فائی ویئرز ہے اور اس کے بعد بی ایس میڈیا انڈ کمیونکیشن اور اس کے بعد بی ایس ڈیجیٹل میڈیا انڈ میڈیا منجمنٹ اور اس کے بعد بی ایس انگلیش لنگسٹک انڈ لٹریچر بی ایس اردو اور اس کے بعد فیکیلٹی آف سوشل سائنسیز میں دیکھیں تو بی بی اے ہے اور اس کے بعد بی ایس ایکنومکس بی ایس سوشیالوجی بی ایس آئی آر میز انٹرنیشن رلیشن فقلٹی اف لائف سائنس کے اندر دیکھا جائے تو بی ایس بائی لوگی پلانٹ سائنسز کے اندر اور اس کے بعد بی ایس بائی لوگی انیمل سائنسز کے اندر بی ایس کیمسٹری بی ایس انوارمنٹل سائنسز ان تمام کے پانچمیں سمیسٹرز میں آپ انمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس فزیکس بی ایس میتھرمیٹکس اور بی ایس سٹیٹکس یہ وہ ڈگریز پروگرام ہیں مصد تمام یہ وہ ڈگریز پروگرام جن کے پانچ میں سمیسٹر میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں ریلیٹڈ ڈسپلن میں اگر آپ نے مطلعہ کہ آرس کے ساتھ کیا ہے اپنا آسوسیٹ ڈگری پروگرام تو آرس کے ریلیٹڈ جتنے ڈسپلن اس میں موف کر سکتے ہیں اگر سائنسز کے ساتھ ہے تو آپ اس میں موف کر سکتے ہیں باقی ان کے اڈمیشن شیڈول کے بارے میں ڈی او سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں اور ان میں جو ڈیٹ تو آنونس انہوں نے 20 دسمبر سے کر دی ہے کہ میں 20 دسمبر سے انہوں نے ڈیٹ آنونس کر دی کہ اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اڈمیشن فارم جمع کروانے کی جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ ڈی او سٹوڈنٹس 16 فیبر 2024 جو فارم جمع کروانے کی لاسٹ ٹیٹ ہے اور جو ان کی میریٹ لیسٹ ہے وہ ڈی او سٹوڈنٹس 19 فیبر 2024 میں آویزنا کیجئے 19 فروری 2024 میں ان کی جو میریٹ لیسٹ ہے وہ جو انسی آنونس کی جائے گی اور اس کے بعد انٹرویو اور جو ڈاکومنٹ وغیرہ ڈی او سٹوڈنٹس وہ 20 20 فروری سے لے کر 23 فروری تک جو انسی ہیں وہ ان کے جو ڈاکومنٹ آپ سے ریکوائر کیا جائیں گے اور اس کے بعد فی ڈیپوزنٹ کروانے کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کے بعد ہے پہلی میریٹ لیسٹ کی دوسری میریٹ لیسٹ کی جو دیکھی جائے وہ الگ الگ ہے اور اس کے بعد جو ریزرف سیرس ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی جائیں گی اور جو تیسری ان کی فینل میریٹ لیسٹ ہوگی وہ 11 مارچ 2024 میں لگے گی اور جو کلاسیز ہیں وہ 11 مارچ 2024 میں انشاءاللہ سٹارٹ کر دی جائیں گی اس فینل لیسٹ جب لگے گی اس کے بعد مطلب ہے کہ اسی دن ان کی جو کلاسیز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی سو یہ میری آج کی وڈیو تھی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹری گلگت کے جو سپرنگ اڈمیشن ہے اسی کے سلسلے میں جس میں ہم نے اس میں آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام اس کے بارے میں بات کی اور ان کی جو اپلائے کرنے کی ڈیٹ سے لے کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ